نوشکار دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں جہاں دوستو مہاراشت کے بعد اب جھارکرن میں ہونے جا رہے ہیں چناب جہاں دوستو جنتا نے کسی کو پون بہومت مہاراشت کے اندر نہیں دیا اور اب تک کون بنے گا مقمندری یہ اب تک ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اگر مہاراشت کی تصویر آپ کو دکھائیں تو کسی کو پون بہومت یہاں پر نہیں ملائے کسی کی اب تک سرکار نہیں بنی ہے اور مہاراشت میں راشفتی شہصر لگ گیا ہے تو جھارکرن میں کس مددے پر چناب لڑے جائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیوں کشمیر کا مددہ ہو تین طلاق کا مددہ ہو یا ان جو مددے ہیں وہ سارے مددے جو ہیں وہ سماپ تھو جکے ہیں ایسے میں کیا وکاس کے نام پر یہاں پر چناب لڑے جائیں گے یا کون بڑے مددے ہیں بڑے ایکسرڈ لوگوں کے جو آقلے ہیں وہ بے حدی چونکانے والے آقلے نکل کر آ رہے ہیں بی جی بی کو کتنی شیٹ ہے کیا گڑ وندن کو ہوگا فائدہ اور بی جی بی جو گڑ وندن ہے وہ ٹوٹا ہے تو کیسے ٹوٹا ہے ساری جان کرے آپ کو یہاں پر مل جائے گی سب سے پہلے بات کہتے ہیں چناب کاری کرم کے لیے تو تیش نومبار کو یہاں پر تیرہ سیٹو کے لیے اور سات دسمبر کو بیس اور بارہ دسمبر کو سترہ سیٹو کے لیے اور سولہ دسمبر کو پندرہ سیٹو اور بیس دسمبر کو سولہ سیٹو پر چناب ہونے ہیں اور نتیجے آنے ہیں تیش دسمبر کو ایسے میں جو آکڑے ہیں اور جو گڑ وندن ہے وہ تیہ کرے گا مجھ میں کشکی بنے گی سرکار گڑ وندن کی مدد سے بی جی پی نے ہڑے آنا میں اپنی سرکار تو بنا لی لیکن مہاراشت میں اپنے سیوگی جو بی جی پی کے سیوگی ہیں سسنا اس کے ساتھ یہاں پر مکمنتری پت کو لے کر اب تک مہاراشت میں کسی کی سرکار نہیں بھنی ہے تو کیا گڑ وندن ہی تیہ کریں گے جھارکن کے اندر کیونکہ دوہزہ چودہ میں بھی گڑ وندن کی مدد سے ہی بی جی پی نے سرکار بنائی تو کیا اس بار بھی گڑ وندن ہوگا گڑ وندن کی روپرے کا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانگریس یہاں پر جمہو کشمیر مکتے موچا کے ساتھ گڑ وندن کر رہا ہے اور آر جی ڈی کے ساتھ گڑ وندن ہے یہ ساتھ میں لڑیں گے ایک ساتھ یہاں پر سکتی اپنی دکھائیں گے اور کئی نئے کی سیٹوں میں بھی بٹوارہ کانگریس پرف سے ہو چکا ہے اگر آپ کو دیکھا جھارکن جو اسیمبلی اس کے لیے جو مہا گڑ وندن اس کے لیے سیٹوں کا اعلان یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر مکتے موچا کے لیے یہاں پر تیتالیس سیٹیں کانگریس اکتی سیٹیں اس کے علاوہ اس گڑ وندن نے ابھی سے ہی یہاں پر سی ام پت کا بھی اعلان کر دیا ہے یہاں پر ہیمنت ہوں گے سی ایم اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے جو بیج پی نے نہیں کیا تھا وہ یہاں پر کانگریس گلتی نہیں کر رہی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج ایڈی کے لیے ساتھ یہاں پر جمہو کشمیر مکتے موچا تیتالیس سیٹوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے ایسے میں یہ جو گڑ وندن نے کافی مجبود گڑ وندن دکھائی دے رہا ہے لیکن اگر بات کریں جی بی ایم کی طرف سے جو بابولار مرانڈے کی پارٹی ہے اور وہ کسی کے ساتھ گڑ وندن میں نہیں ہے اکیلے یہاں پر چناب لڑ رہے ہیں تو یہ کافی مہت من ہوگا کہ وہ کس کو سمرتن دیں گے اس کے علاوہ بی جی بی کو جبجست نقشان ہوا ہے جہاں دوستو بی جی بی نے اپنے بابر نے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اور ایسے میں بی جی بی کے جو سیوگی یہ ہے یہاں پر ای جی ایس یو کی بات کریں جس نے دوستو چودہ میں سمرتن دیا جس کی مدد سے بی جی پی نے سرکار بنائی لیکن ای جی جی اس جو ہے الگ چناب لڑنے جا رہی ہے اور انہوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر ال جی پی پارٹی جو ہے اس نے ابھی الگ سے چناب لڑنے کی گوشنے کی ہے تو یہاں پر بی جی بی جی بی جو ہے بہت جلد اپنے سبی امیدواروں کے لشت جاری کرے گی بی جی پی جھارکنڈ کے اندر کیول کیول اپنے دم پر چناب لڑنے جا رہی ہے یہ تاجہ خبر ابھی ابھی نکل کا سامنے آ رہی ہے تو جھارکنڈ میں بڑا اعلان ہے کانگریس ایک مہا گڑون کے روپے چناب لڑی ہے بہنی بی جی پی اپنے سیوگ دل کے ساتھ چناب نہیں لڑ رہی ہے بلکہ اکیلی چناب لڑ رہی ہے دوہزہ چودہ کے آخرے آپ کو دکھا ہے سب سے چلے تو بھارتی جنتہ پارٹی 37 سیٹیں اگر یہاں پر اکتالیس سیٹیں جس پارٹی کو ملتی ہیں سرکار اس کی بن جاتی ہے بہومت اس کو مل جاتا ہے لیکن آل جھارکن اسٹوڈینٹ یونین مطلب اے جی اے سیو کی جو پارٹی اس نے سمرتن دیا جس کی مدد سے بی جی پی سرکار بنائی اس کے علاوہ یہاں پر جی بی ایم جو یہاں پر بابولار مرانڈے کی پارٹی ہے اس نے بھی یہاں پر سمرتن دیا اس کے بعد یہ جو بی جی پی سرکار ہے یہ کافی مضبوط ہو چکی تھی لیکن اب بی جی پی کو یہاں سے بڑا جھٹکا ہے کئی نیک کئی آقلے چناب لڑ رہی ہے اس کے علاوہ کانگریس ایک مضبوط یہاں پر گھڑ بندن کے ساتھ اتا چکی ہے اور اپنے مقمنتری پت کا اعلان بھی کر چکی ہے تو مقمنتری پت کے لیے دوہزار انیس کے لیے اگر بات کریں تو یہاں پر جو برتمان میں رغباداش جو بی جی پی کے مقمنتری ہیں وہ چھبیس پرسنٹ لوگ یہ مانتے ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر مکتی موچا سے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے یہاں پر پچیس پرسنٹ مطلب کی جو پچھلے ستر میں چناب جیتے ہیں یہاں پر تو وہ کافی مضبوط یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ گھڑ بندن اور یہاں پر اگر بات کریں تو دوہزار انیس کے کیا آقلے آپ کو دکھا رہے ہیں یا دوستو بڑے ایکسپرٹ لوگوں نے یہ آقلے تیار کی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ آقلے دکھا رہے ہیں پھر بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ فائنل آقلے نہیں ہے انہاں کرومہ پڑی بطن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جو ابھی جانکاری ہے بڑے بڑے نیس چینل سے جو رپورٹ تیار کی گئی اس کے آدھار پر آپ کو یہ آقلے دکھا رہے ہیں دیکھئے یہاں پر جمہو کشمیر مکتی موچا جو ایک بڑا دل یہاں پر مانا جاتا ہے اس کو اکتیس سیٹے ملنے کا انمان ہے اور کانگریس کو نو سیٹے یہاں پر ملنے کا انمان ہے کیونکہ ان دونوں میں گھڑ بندن ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ سیٹے جو ہیں وہ فکس سیٹے ہیں اور جہاں پر جس پارٹی کا دب دبا ہے وہاں سے اتنی سیٹے نکلنے کی امید ہے اس کے علاوہ جی بی ایم غلق سے چناب لڑ رہی ہے اس کارن سے اسے دو سیٹے یہاں پر مل سکتی ہیں اور یہاں پر ای جی ایسی جو پارٹی ہے جو سیوگی دل رہا ہے بی جی بی کا وہ اب الگ سے چناب لڑ رہی ہے ایسے میں امید ہے کہ وہ کم سے کم پچیس سیٹوں پر چناب لڑ سکتی ہے تو پانچ سیٹے ایسی ہیں ان کی جہاں سے وہ پانچ سیٹے نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ بی جی بی اپنے کیاسی امیدباروں کا اعلان کرے گی بہت جل کیونکہ بابا نمیدباروں کا اعلان تو ہو چکا ہے لیکن بہت جل آنے والے سمائے میں جو بچے امیدبار ہیں وہ بھی یہاں پر اتر جائیں گے تو ایسے میں اکتی سیٹے بی جی بی کو ملنے کی امید ہے ادھر کی خاتے میں تین سیٹ جا سکتے ہیں تو پون بہومت کی شرکار جھرکن کے اندر بھی نہیں ہے تو گڑ وندن کافی مہتون ہوتا ہے اگر گڑ وندن دیکھیں تو کانگریس کا گڑ وندن مجبوط ہے اور کہیں نہ کئی کانگریس یہاں پر لگ بک سرکار بنانے کی کگار پر ہے بھی بی جی بی کنکشان ہو سکتا ہے اگر گڑ وندن بی جی بی کو سیوگ نہیں دیتے ہیں تو آنے والے سمیں بی جی بی کنکشان ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جھرکن کے اندر کانگریس کی سرکار بنے گی یا بی جی بی سرکار بنے گی لیکن سرکار کیسے بنے گی کیا گڑ وندن سے سرکار بنے گی یا ایک ترپی سرکار بنے گی اپنی رائے کن بلوکس پر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورفشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے